اور ارسلان بھائی کھا کے چاہ کر کے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر انساری چینل دوستو آج کا ویلوگ اللہ کے رحم و کرم فضل شکر کے ساتھ کرتے ہیں سٹارٹ الحمدلللہ الحمدلللہ میں بالکل ٹھیک ٹھیک اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے دوست آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل والے آئیکن کو بھی پرس کرنے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو بلو کرتے ہیں سٹارٹ آج میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ ہے سہاری پنڈ گاؤں ہے یہاں پر اور یہ بڑا زبردست گاؤں ہے اور آج ہم الموسٹلی آپ کو پتہ ہے جمعے والے دن میٹھ کھیلنے آتے ہیں اور آج پھر میں میٹھ کھیلنے آیا ہوں یہاں پر میٹھ کھیلنا ہمیں اور یہ والا گراؤن ہم پہلے بھی آئے ہیں ادھر اور یہ گراؤن بڑا زبردست ہے سائیڈوں پہ بلکل پہاڑ ہے اور بلکل سینٹر میں یہ گراؤن ہے تو ابھی میں پھلا آراتے لیوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا تو چلتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ گراؤن میں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں گراؤن کو اچھا یہ دیکھیں گراؤنڈ کہیں پہ نظر نہیں آرہا تو ابھی میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں سارا کچھا روڑ ہے اور یہ ساتھ میں فصلے ہیں یہ سارا ادھر ادھر میرا خیال ہے گراؤنڈ ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ جانے ہم نے تو ابھی چلتے ہیں اندھر ادھر اور دیکھتے ہیں گراؤنڈ کہاں پر ہے گراؤنڈ میں میں آ چکا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ یہ لیوکٹ ہے اور یہ سارا سائیڈوں پہ یہ دیکھیں یہ اچھے اچھے دھیلے ہیں چاروں طرف یہ دیکھیں چاروں طرف دیلے اور میرے اس طرف بھی یہ دیکھیں پیچھے یہ چاروں طرف ایسے ہی ڈیلے ہیں اور اس طرف گاؤں ہیں یہ آبادی ہے یہ دیکھیں اس طرف آبادی ہے اور میں ادھر سے آیا ہوں وہ میری بائیک کھڑی ہوئی ہے اور ادھر سے آیا ہوں بیچ میں سے مجھے پتہ نہیں چلا گراؤنڈ کدھر ہے تو بڑی مشکل سے گراؤنڈ ہونا ہے میں نے تو ابھی میں آپ کو ادھر دوسری سائٹ پہ بھی جا کے دکھاتا ہوں بڑا زبردست ویو ہے یہاں پر انچا انچے سارے طرف ڈیلے ہیں بڑا زبردست نظارہ آتا ہے تو ابھی میں انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کو دکھاتا ہوں جا کے ذرا یہ ذرا دیکھیں ذرا یہ دھیلے دیکھیں چیک کریں ذرا میں اوپر جانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں لے جی لے جی یہ چیک کریں ذرا بھی انچے جاتے ہیں یہ دیکھیں ساری لے جی میں اس وقت ایک انچے ڈھیلے پر کھڑا ہوں جس کے صرف یہ یہ ہی آلہ اتنا ہونچ ہے اور باقی سارے سائیڈوں پہ بھی ہیں جگہ تو یہ جس جگہ یہ دیکھیں باقی سارے سائیڈوں پہ ایسی جگہ یہ دیکھیں ذرا ادر سے کیسا نگا رہا ہے گراؤن میرا خیال نیچے یہ دیکھیں یہ گراؤنڈ یہ نیچے اور میں اس جگہ اوپر کھڑا ہوں یہ دیکھیں یہ باقی بھی ڈھیلے ہیں یہ دیکھیں اور وکٹ یہ والی وکٹ یہ والی یہ والی وکٹ دائم تقریباً سوادہ سوچکے ہوئے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیصل بھائی اور نائی علی بھائی اور نائی اکمل بھائی ابھی تک پہنچے ہیں مجھے کہہ رہے تھے ہم ساڑھے نو بجے آ جائیں گے یہاں پر اور میرا خیال ہے کہ ابھی ان کو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے ہیں نہ آئیں گراؤنڈ میں کوئی بندہ ہے اور نہ کوئی بندے کی ذات لگتا ہے کوئی آیا بندہ فیصل بھائی لگتا ہے آگے ہیں میرا خیال ہے تو آواز آ رہی ہے بھائی کی مجھے پتہ نہیں کون آیا ہے دیکھتا ہوں کون ہے یہ مجھے فیصل ہی لگتا ہے لوگ حدیل بھائی ساتھ ہیں ان کے اور ان کے پاس ہاں بان ٹو فائی اور اس کی آپ کو پر آواز زیادہ ہوتی ہے ہاں وہ یہ فیصل کے آواز آ رہی ہے مجھے تو فیلہ علی بھی تو میں بیٹھ کر رہا ہوں کوئی بانی بھی آتے ہیں تو پھر ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنا ٹائم کیوں لگا ہے میرا خیال ہے یہ آخری میچ ہوگا میرا دو پانڈے میں بڑے ایسی کرکٹ یہ داؤد لوگ ہے جی داؤد لوگ جی ٹٹو پہاڑیاں کر رہے ہیں لیں جی یہ ارسلان صاحب اور داؤد صاحب آئے ہیں تو باقی بندے کتنے بھائی میچ سٹارٹ کرنا تھے ہم نے کہنا ساڑھے آٹھ بھائی سٹارٹ اور نو نہیں ساڑھے بھائی ہم نے کہنا تھا نو بھائی میچ سٹارٹ دو بھائی گھر واپس ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے ساڑھے داس ہو گئے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے نہیں میں کہنا چاہوں گا ضلیل ہو گئے ہیں یہاں لوکیشن دیکھے ہیں کون جی ہم آ رہے ہیں ایسے لوکیشن تو اچھی ہے یہ بات ہے پندرہ منٹ میں پہنچیں پھنچیں انڈیا کو سنا دو ہم کس اوڑ سے پندرہ منٹ میں پہنچ جاتے ہیں ہاں جی انڈیا والا سن لو کیا مرے جیسے پندرہ سارے پیٹھے ہیں ہم گراؤن میں پہ سلیل ہو رہے ہیں ٹیم ہی ٹیم ہی تھی میں نہیں کوئی کتا بھی نہیں ہم کھڑے ہیں تو آدھ کتا ہم کھڑے ہیں آپ کو بنوڑ رہے ہیں داؤ نہیں ہے یہ چننیگ ہے ناچرل نیچرل مطلب کہاں کے چاہے کرے نا بفینوز شٹ سے بنی ہے یہ نیچرل خاد اچھا یہ دیکھیں ادرا ادرا شٹ آم بفینو اچھا یہ والی خاد ہے یہ مجھے نہیں ایسا پتا تھا کیا ہے مجھے آپ نے بتایا میں نے وہ لگ رہا ہے کیا خاد ہے گوبر ہے اچھا گوبر ہے یہ اچھا یہ خاد بنی ہے اور ارسلان بھائی کھا کے چاہ کر کے بتاتے ہیں ہاں اچھا فیصل بھائی آگے بھی لے چلے گئے تھے صبح تقریباً میرا خیال ہے نو بچے کے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کو گراؤن نہیں ملا ہے کیونکہ یہ گراؤن تھوڑا سا گوت ہے اس لئے شاید ان کو گراؤن مل نہیں رہا ابھی پتا نہیں بھائی 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 میں اپنا کام کرتا ہوں فیصل صاحب راج انہوں نے پوچھے ہیں فیصل صاحب ملے پائی ملے لانت دیں ہمارے تو تک کیایا ہے نا تھے پہلی باری پہلی باری جڑا ہے تمی بڑی خراب ہے تمی بڑی خراب ہے جنہوں پوچھے ہیں پائی آگ رہا ہوں 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 یہ میرا خیال ہے نیچے شاید اس لئے یہ دیکھیں بارش کی وجہ سے یہ سارے ایسے ہوا پڑا ہے یہ پانی میں رستہ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ سارا پانی نے رستہ خود با خود بنایا ہے ابھی میں جس طرف جا رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں اس جگہ پر پہلے کافی عرصہ پہلے آئے تھے اور اللہ پاک جینہ نصیب کرے اکبر بھائی کو اکبر بھی ساتھ آیا تھا ادھر اور انہوں نے آکے ادھر سے ادھر فوٹو شوٹ کیا تھا کیونکہ یہاں پر ویو بڑا زبرتس اور بہترین ویو ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اس طرف نا یہ سورج اس طرف ہے تو اس طرف صحیح نظر نہیں آئے گا میں اس لئے آپ کو یہ ادھر کیمرہ کر کے نہیں دکھا رہا ہوں میں ادھر جا کے پھر آپ کو ادھر کا ویو دکھاتا ہوں یہ پہلے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آگے یہ بھی دیکھیں یہ مالا چیکر ہے یہ سارا دیکھیں پانی ادھر سے جائے جائے گا اوپر یہ ادھر میرا خیال اوپر تو نہیں جائے جائے گا شاید ادھر ادھر سے شاید جائے جائے جانے کی کوشش کرتے ہیں ادھر تو ابھی یہ جگہ نرم ہے اوپر نہیں جاتے ہیں یہ دیکھیں آزرا یہ بندے کی اریا سارے ہیں یہ ادھر دیکھیں یہ پہلے جب آئے تھے تب میرا خیال ادھر سے آئے تھے یہ وہ ریل کی پٹری ہے یہ والی یہ ریل کی پٹری ادھر سے آئے تھے اور ادھر ساتھ ساتھ واپس چلے گئے تھے یہ میں بڑی مشکل سے اوپر چڑھا ہوں یہ میرا سانس پھول گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں کافی انچائی میں کھڑا ہوں اس طرح یہ سارے اس طرح ہی ہیں یہ پتہ نہیں یہ قدرت کی طرف سے بنے ہوئے ہیں یا کسی نے خود بنائے ہیں یہ پتہ نہیں واللہ تو فیلحال بڑا زبردست ہے فیلحال یہاں پر یہ بھی دیکھیں یہ یہ والا دیکھیں یہ کیا چیز ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو ابھی فیلحال چلیں لیچ اب سرات کرتے ہیں کیونکہ ٹائنگ کافی ہو چکا ہے تو میں یہ جزا تو کافی انچائی کے یہ دیکھیں ادھر سے تو اوپر بھی نہیں آیا جائے گا میں ادھر سے اوپر آیا ہوں یہ ادھر سے یہ رسہ ہے اور یہ ادھر دیکھیں یہ انچائی کافی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈھیلی ہیں اور یہ ادھر آ رہے ہیں علی صاحب اور عرسلان بھائی کیا کہہ رہے ہیں نہیں یہی صحیح ہے یہ چیک کریں علی بھائی بھی بلوگنگ سٹارٹ کر دیا علی بھائی نے یہ چیک کریں ایسے یہ ہم ہم یہ پہلے 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 ادھر سے ادھر کھڑے تھی ہے اپنے دینے کے لئے ہیں پھر دینے کے لئے ہم سیک لئے ٹھیک ہے اپنے کا فرود کروں میں اپنے ایر فولنے کیا میں اپنا یہ کرنے کے لئے ہامنے ہمارے بردگر ایسی اسی اس ویدو رو کریں کیا ہے دیکھو کیا ہے یہ ہے یہ دیکھ یہ کون سا کیمرہ ہے یہ ملا ہمارا خراب ہو چکا تھا کیونکہ یہ گندم میں پانی بھی لگا پانی میں چلا ہو گیا بول اور ایک مارا بول خراب ہو گیا تو ابھی فائنلی الحمدللہ بہت اچھی بیٹنگ کیا اور ابھی فیلہ بولنگ کرنے لگے آپ سے کچھ دیر کے بعد ملتے ہیں ابھی پتہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے فائٹ بیک کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر ہم پہلے ایک میچ ہار کے گئے ہوئے ان سے انہی سے میچ ہے دوبارہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میچ ہم وین کر کے برابر کر دیں گے آج کا میچ انشاءاللہ نہیں جی الحمدللہ الحمدللہ یہ میچ ہم نے کر لیا ہے یہاں سے وین اور شکر الحمدللہ اور یہاں سے ایک پہلے ہم آر کے گئے تھے اور ان کا کر جائے ساتھ برابر اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نائم ستر کے گراؤنڈ میں یہ پیچھے سٹیڈیم ہے وہاں کی بوکنگ ہے ہمارے پاس میں بھی اگر ہوئی بوکنگ تو وہاں پر کھیلیں گے انشاءاللہ اور آج کا میچ ہم نے فیل آتو کالی آتین اور اس امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کا بھی انڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لکھئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوسرک سائے شیئر کر دیں اجازت دی یہ امیر انساری کو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ دیر سارا خیار رکھے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھیے اللہ حافظ